الحمدللہ رب العالمین الرغمان الرحیم مالک یحمد دین ہیہ کا نابدو و ہیہ کا نصیین اہدن سراط المستقیمہ سراط اللذینہ انمت علین غیرین مغدوب علیہم ولد دعا علین آمین صدق اللہ العظم شہید شہید محترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرغمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرغمان الرحیم ایک بات بابا ایک منٹ بابا ایک منٹ اتیک ایک منٹ بابا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جذبہ اپنے قائد کو دیکھنے کے بعد کتنا جذباتی ہوگا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ کاروائی شروع ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی دیر دیتا ہوں پینڈال میں وزیر آزم یا ویلکم بلاول کے نعرے آپ خود لگائیں گے پھر کاروائی چلاتے ہیں بلاول 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 اب خاموشی سے کاروائی سنیں میں گزارش کروں گا سابق صوبائی وزیر جام خان شورو صاحب کو کہ وہ آئیں اور ویلکم کریں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی موطرم بلاول بٹو زرداری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نصار کھوڑو صاحب وقار میدی صاحب ہمارے سی ایم سائن مراد علی شاہ صاحب شرجیل ممن صاحب ہمارے بھائی سائن ناصر حسین شاہ صاحب اور یہاں پہ سائن ہمارے تارک شاہ جامور صاحب مکیش چاولہ صاحب یہاں پہ ہمارے جو دوست آئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وزراء پاکستان پیپس پارٹی کے عدداران اور سب سے پہلے پاکستان پیپس پارٹی کے الیکٹیٹ یہاں پہ چیئرمن وائس چیئرمن ہمارے کانسلان ورکران السلام علیکم جیئے بٹو چیئرمن صاحب ایک دن کے نوٹیس کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی کے ورکران کے اسرار کے اوپر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہیدر آباد میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ نے ایک دن کے نوٹیس کے اوپر ہمیں ٹائم دیا اور آج یہ ورکران آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ ہیدر آباد میں اگر کوئی ایک روڈ کا بڑا منصوبہ آیا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے آیا ہے اگر کوئی بڑا منصوبہ پانی کا آیا ہے وہ بلاول صاحب لے کے آیا ہے میں نے ابھی چیئرمن صاحب کو جو بریفنگ دی چیئرمن صاحب دوہزار آٹھ میں ہمارے پاس صرف پینتیس ایم جی دی پانی کی سپلائی اویلیبلیٹی تھی آج دوہزار آٹھ سے لے کے تئیس تک ہمارے پاس سکسٹی سیون ایم جی دی پانی کی آپ کی گورنمنٹ میں آپ کی مہربانی سے ہم پانی کی کیپسٹی کو بڑھا چکے ہیں انشاءاللہ آپ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ ایک سو ایکیس ایم جی دی کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ آکے پوری کرے گے کوئی اور پورا نہیں کرے گا چیئرمن صاحب یہاں پہ روڈ کے بڑے پروجیکٹ کوٹری فلائیور سے لے کے اسرائی یونسٹی تک آپ نے بنایا ہے فتح چوک سے لے کے جو روڈ تھا تندو محمد خان بدین تک آپ نے بنایا ہے کاسم چوک سے لے کے بائی پاس جامشور ابرج تک روڈ آپ نے بنایا ہے چیئرمن صاحب انشاءاللہ ادراباد کے انٹرنل انفرسٹیکچر عبدالستار ایدی روڈ جو سب سے بڑا روڈ تھا جو پریٹ آباد کو جا کے کنیکٹ کرتا ہے انکمپلیٹ ہے انشاءاللہ ان کا فیس ون کمپلیٹ ہوا ہے فیس ٹو بھی ہوگا اور پکے کلیٹا کے لوگ پریٹ آباد کے لوگ اسلامباد کے لوگ اس سے کنیکٹ ہوں گے چیئرمن صاحب آپ نے پاکستان پس پارٹی نے ہیدراباد کی بلا تفریق خدمت کی ہے اس کی وجہ سے آج آپ کے چیئرمن وائس چیئرمن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پس پارٹی کو اتنا بھاری منڈیٹ ملا ہے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نیکسٹ الیکشن میں تیر چلے گا تیر چلے گا جیئے بھٹو اس کے بعد مجھے مجھے اندازہ ہے آپ کو شدت سے انتظار ہے اپنے قائد کی تقریر سننے کا پینڈال میں بہت بڑی تعداد میری ماں اور میری بہنوں کی سائٹ پہ کھڑی ہے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اب میں دعوت خطاب دوں گا تاریخ حیدر آباد میں پہلی مرتبہ اس منصب پہ بیٹنے والے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نوجوان نمائندے میر حیدر آباد کاشف کان چورو صاحب کو کہ وہ آئے اور خطاب کریں جیئے بھٹو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیئے بھٹو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جناب چیئرمن بلاد بھٹو زرداری صاحب کو آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں چیئرمن صاحب جتنے لوگ یہاں پہ اندر پندال میں اتنی لوگ سے زیادہ بار بھی کڑے ہیں آپ کے حیدار کے شوق میں چیئرمن صاحب پہلی بار ہیدر آباد میں آپ کے محنت سے اور آپ کی توصل کوشش سے ہیدر آباد میں جتنے کام ہوئے ڈیویلمنٹ کے ان کی وجہ سے ہیدر آباد کی عوام نے پاکستان پیپٹس پارٹی کے نمائندوں کو جس طرح سے بھاری اکثریت سے جتوائیہ نہ صرف جتوائیہ ہے بلکہ آگے اور بھی امیدیں قائم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے آج یہ سکس ایم جی ڈی میگا میسیس ایم جی ڈی وارٹر فلٹر پلانٹ کا افتدائی کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی اور ساری اسکیمیں ہیں جو آپ نے عوام کے لیے دی ہوئی ہے انشاءاللہ اسے بھی عوام کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ آج آج یہ ہیدر آباد کی عوام بھی وچن کریں گی کہ انشاءاللہ جب بھی آگے پاکستان پیپٹس پارٹی کی کال آئے گی تو کسی بھی چیزیں نہیں گھبرائیں گے اور لبے کر کے پاکستان پیپٹس پارٹی کی نمائی ووٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ میرے چیرمنٹ صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ہیدر آباد کی عوام ہے جب بھی پاکستان پیپٹس پارٹی کی کال آتی ہے چاہے وہ اٹھارہ اکٹوبر کا جلسہ ہو چاہے کارساز کا ہو چاہے کہیں بھی بھی ہو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ چلتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے پاکستان پیپٹس پارٹی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں مجھے چیرمنٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں ماضی میں یہاں پہ جن لوگوں نے لسانیت کی سیاست کی تھی جن لوگوں نے گن پوائنٹ کی سیاست کی آپ کی محبت کی سیاست نے وہ سب رکھ بدل دیئے اور ان لوگوں نے جو یہاں پہ ڈر کا خوف بٹھایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ لوگ آپ کی محبت کی زبان سے بات کرتے ہیں اور اب یہ عوام ہیدر آباد کی پورو من عوام ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہیدر آباد کی یہ پورو من طریقے سے جس طرح سے ہیدر آباد نے پاکستان پیپٹس پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ہر گھڑی ہر دکھ سک میں ہمارے ساتھ کھڑے لیں گے اور ہم بھی یہ آپ سے وچن کرتے ہیں انشاءاللہ میں ایک ادنا کارٹن ہوں ایک ورکر ہوں جس طرح سے میرے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ میں ایک میر بنا ہوں تو انشاءاللہ میں بھی یہ وچن کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہر دکھ میں ہر سکھ میں جس طرح سے مجھے میرے اوپر جناب چیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب نے اعتماد کیا ہے جناب آسول زرداری صاحب نے ادی فریال تارپور صاحبہ نے جس طرح سے ہم لوگوں کو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ ہم بھی آپ کو یہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے اور عوام کے ہر طرح سی قدمت کریں گے جیے بھٹو اب میں ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ نعرہ بھی لگائیں انشاءاللہ اور ظاہریہ پینڈال میں حفظ بھی ہے مجھے حفظ پہ ایک شہر یاد آتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس پینڈال میں ہیدراباد کے بہت بڑی تعداد اردو بولنے والے میرے سندھی بھائیوں کی ہیں جنہوں نے پیپوس پارٹی کا جھنڈا تھام لیا جنہوں نے جیے بھٹو کا نعرہ لگا لیا جس نے آپ کو اپنا منٹ دے دیا تو یہ حفظ بتا رہا ہے ہوا کا رخ بدل رہا ہے یہ حفظ بتا رہا ہے ہوا کا رخ بدل رہا ہے میرے لوگ بدل رہے ہیں میرا شہر بدل رہا ہے میرا حیدراباد بدل رہا ہے اور یہ حیدراباد بدل کے رہ گیا اب میں دعوت خطاب دوں گے ثابت رکن سندھ اسیمبلی عبدالجبار خان کو کہ وہ آئے اور خطاب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم چیرمن صاحب سندھ صاحب صاحب اور تمام جملہ قائدین حیدراباد کی جیالے مہد پاکستان پیپوس پارٹی صدر اور تمام سب سے زیادہ قابل ہے اترام پاکستان پیپوس پارٹی کے یہ جیالے ورکر جو کہ اس گرمی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپوس پارٹی حیدراباد قیلہ ہے چیرمن صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ایشن میں ہم آپ کو یہاں سے ایک ایم اے اور ایک سیڈ بھی مزید لے کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپوس پارٹی اس ملٹی وہ وائد پارٹی ہے جس کے قائدین تختتار پہ تو چڑھ گئے لیکن انہوں نے اصولوں پر شد بازی نہیں کی ہم الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں میں علا کیادت کو چیو الیکشن کمیشنر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے ہماری جدو جہت جاری رہے گی ہم نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ کیت سے ڈرتے ہیں ہم صرف بلاوال بھٹو زداری کے جیالے ہیں اور انشاءاللہ ہم حضر بست تکار ہیں آپ حکم کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ جیالے کس طرح حضر آباد کو تبدیل کر کے دکھاتے ہیں آپ نے حضر آباد میں ایک ایسا مہر دیا ہے جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہے اردن بولنے والوں کو پنجابی بولنے والے کو اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اور جناب کو شیئرمن آسیل زداری صاحب نے ہم پر یقین کیا ہے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہم آپ کے حکم کے منظر ہیں آپ حکم کریں انشاءاللہ میں ایک سیدھی بات جانتا ہوں صرف آپ کا حکم چاہئے بھاگی جیے بھٹو جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پاکستان پیپوس پارٹی جس کا پرچم نظرے کا پرچم ہے اور جیے بھٹو ایک اور جیے بھٹو ایک ایسا نارہ ہے جو انقلابی بھی ہے جو نظریاتی بھی ہے جو کمنٹمنٹ بھی ہے اور اس نظام کے لیے یہ جدو جہد جاری تھی اور جاری ہے اور جاری رہے گی کہ جب دھرتی کروٹ بدلے گی جب قید سے قیدی چھوٹیں گے جب دھرتی کروٹ بدلے گی جب قید سے قیدی چھوٹیں گے جب ظلم کے بندے ٹوٹیں گے جب پاک گروندے پھوٹیں گے جب اس دنیا میں یہ سرکار جیلوں کے بغیر چلائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ہاں وہ صبح کبھی تو آئے گا